محبت اور عطاق آپس میں جڑے نہیں تھے اگر محبت نہیں ہوگی تو کبھی بھی عطاق نہیں کر سکتا اب صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ یہ جو حکم آ رہا ہے یہ کون دے رہا ہے وَمَارْ سَلَّمِ الرَّسُولِ إِلَّا لِيُطَعْ بِيْهُمِ یہ تو شانوالا نبی حکم دے رہا ہے ان کو معلوم تھا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ مسجد میں تشریف لا رہے تھے حضور اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے حضور نے مسجد کے اندر کسی کو فرمایا بیٹھ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود ابھی جوتیوں والی جگہ پر تھے آپ کے کانوں میں آواز پڑھی یا پدری بیٹھ گئے لوگوں نے عرص کیا حضور اندر آ دے آپ کو تو نہیں فرما رہے کہنے لگے مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے حضور مجھے فرما دے اور میں اس کی تعمیل نہ کر سکوں ایک صحابی رسول ہیں وہ سارے کے سارے مال کی شراب خرید کے مدینہ لے شراب حرام نہیں ہوئی تھی جب وہ گئے تھے واپس آئے تو معلوم ہوا شراب حرام ہو گئی ہے آپ نے وہ خنجر نکالا اور اب لمبی کتار ہے اونٹھوں کی اور سارے مال کی شراب کیونکہ شراب کا کاروبار تھا ان کو چیرنے لگے ایک آدمی نے کہا کیا کرتے ہو نمک ڈالو سرکہ بنا لو بیچ لو انہ نے بولا بس حضور کا حکم ہو گیا دل نہیں کرتا میں شراب اپنے پاس رکھوں تو ہم کہتے ہیں آدات نہیں بدلتی آدات نہیں بدلتی صحابہ اکرام ایک شراب بھی جو ہے جو شراب پینے والا وہ شراب کو ایک حکم آنے پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں یہ عقل مانتی ہے نہیں مانتی یہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ تواف فرما رہے تھے اس بات کو تھوڑا گر آپ سمجھیں سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی کیفیت خود لکھتے ہیں کہتے ہیں میں حضور سے بڑی نفرت کرتا تھا تو میں نے سوچا آج حضور کو شہید لگیا تو میں تواف کے دوران جناب حضور کو تلاش کرتا کرتا حضور کے سامنے آیا تو حضور نے میرے سینے پر مکہ مالا فرمایا کیا فضالہ اب بھی موج سے محبت نہیں کرو گے سیدنا فضالہ فرماتے ہیں وہ لمحہ گزرا تھا اس لمحے سے پہلے حضور سے زیادہ مجھے مبغود کوئی نہیں تھا اور اس لمحے کے بعد حضور سے زیادہ مجھے محبوب کوئی نہیں تھا اور پھر سیدنا فضالہ باہر نکلے تو ایک عورت تھی جو ان سے ملا کرتی تھی اس نے دیکھ لیا اس نے کہا فضالہ آ رہا ہے بند سمر کے باہر کھڑی ہو گئی ملاقات ہوا کرتی تھی تو سیدنا فضالہ نے ان کی جانب دیکھا بھی نہیں نظریں چکا کر چل دیا کہنے لگے عورت کہنے لگی کیا معاملہ ہے فضالہ آج تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے پہلے تو بڑی کو تمہاری تو منہ ہوا کرتی تھی گفتگو کرنے کی کہنے لگے آج جس کی ظرفوں کا سیر ہوئے ہیں وہ آپ کسی کی ضرورت نہیں اب اہور کوئی آنکھوں میں ججتہ نہیں ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ سیدنا فضالہ کو کس نے بتایا کہ شریعت میں غیر محرم کو نہیں دیکھتی ایرانگی کی بات ہے نا ابھی کوئی اسلام کو بھولتی ہے تو جب دل میں محبت آتی ہے تو پھر یہ سارے کام خود بھی تو میں نے آپ کو بولا نا کہ محبت جو ہے نا محبت یہ اطاعت بھی کرواتی ہے یہ عدب بھی کرواتی ہے اور اگر محبت نہیں ہے نا تو پھر گوشت سے یعنی اقبال فرماتے ہیں تیرے اشکی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دے کیا چاہتا ہوں اشکی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے